اسلام علیکم حضورات میں ہوں اسٹرار احمد کسانہ بروڈشیٹ 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 آج کل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا میں کچھ اور ہوئی نہیں رہا بروڈشیٹ سکینڈل اس نے پھر ایک دفعہ گرپ کیا ہے پورے پاکستان کو اور میں یہاں پہ اس جنرلسٹ کو بھی عرفان حاشمی نام کے میں جانتا نہیں ہوں میں ان کو بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو پورٹری کیا ہے بیسیکلی تو یہ پرانی بات ہے لیکن اس کو جس طریقے سے انہوں نے اس کو انرث کیا ہے اور خاص طور پر اس میں چونکہ پاکستان کا نام انوالڈ ہے تو اس لیے پورے کے پورے جو پاکستانی قوم ہے وہ اس کے ساتھ اس کو فالو کر رہی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ پرائیم نیسٹر بھی اور تمام میٹنگز بھی اور کیابنٹ کی میٹنگز بھی وہ اس کے اوپر ہو رہی ہیں یہ ہوا کیا تھا اور اس کا ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں جو بہت زیادہ ہنکی پہنکی ہوئی ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی اور آزربائی جان کے فورم نیسٹرز پاکستان آئے ہوئے تھے اور ایک ٹرائی لیٹرل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں ان کا کیا بیکگرونڈ ہے اور اس میں پاکستان کو کیا کیا آفرز آئی ہیں اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے اور ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر شاہد لندن سے ان سے بات کرتے ہیں لندن پوسٹ کے ساتھ اٹیش تھے اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شاہد اسلام علیکم جو جی اسلام علیکم آپ کے دیکھنے والوں کو بھی اثر ہوگی ہیں اچھا ڈاکٹر شاہد یہ برادشیٹ کا معاملہ جو ہے یہ مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں آپ لندن میں بیٹھے میں ہیں اور لندن سے ہی یہ اس وقت اوریجنیٹ ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے اس میں کیا ہوا کیا تھا اور اس میں ہمارے جو ہنکی پہنکی ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے کیوں کی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو سکینڈل ہے یہ عمران خان نے جناب یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور نواز شریف صاحب جوہے وہ سرکرو ہوگے اور ایک زون ریٹ ہوگے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سبتائیں کہ what is the actual story دیکھیں برادشیٹ جو تھی ایک کمپنی تھی جس کو جنرل مشہرب صاحب نے اپنے شروع کے دور میں ہائر کیا تھا as a private detective asset recovery کے طور پر کہ وہ investigate کر کے بتایا کہ پاکستانی bureaucrates پاکستانی politicians ان کی جو برطانیہ میں یا کہیں بھی ان کی کوئی اچھتا دیں اگر ہیں تو وہ اس کے بارے میں ان کو information جو ہے نا وہ collect کر کے دے تو basically یہ ایک private detective company ہے وہ جس کا یہ کام تھا کہ وہ یہ کر کے دے اس کا contract ہوا بغاہ تھا پاکستان government کے ساتھ اور اس contract کے طرح تنہوں نے terms and conditions basically وہ جو آپ جانتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں بھی باؤنٹی ہنٹرز نہیں ہوتے کہ کرتا ہوں کہ جیسے جیسے بینک جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا debt جو ہے وہ بیش دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ تم ان سے پیسے لے لو جتنا آپ recover کر لو کہ اس میں سے اتنا رکھ لے نا ہمیں باقی دے دیں ہاں بالکل یہ انہیں similar pattern یہ تھی یہ collection companies ہوتی ہے debt collection companies ہوتی ہے اسی 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 طرح کا format اب وہ یہ کہ جنرل شرف صاحب جو تھے وہ تو شروع میں جب وہ آئے تو وہ کافی motivated تھے اور بڑا ان میں ولولا اور وہ سارا کچھ تھا لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ جن لوگوں نے ان کو گھیر لیا سیاستدانوں نے اور اور طرح کی وہ جن activities میں وہ پہلے سے involved ہوتے تھے وہ اس میں طرح سا اور involved ہو تو پھر ان کا جو وہ جھاک کی طرح بیٹھنا شروع ہو گیا ان کا یہ جو معاملہ تھا اور جنرل امجد جو تھے وہ جو بڑے motivated تھے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی پلیس افسر کو یا کسی investigator کی duty لگائیں کہ وہ case لے کے آئے اور وہ case آگے سے سارا وہ جب solve کر لے تو وہ جو آگے سے اس کا افسر ہے وہ ساری file کسی کو بیچ دے کہ بالکل exactly اسی طرح کی situation ابھی میں latest اگر آپ سے by the way اگر ذکر کرو تو car کے company کے ساتھ جو پاکستان نے جو معایدہ کیا تھا تو اس company کے اندر جتنا بڑا fraud ہوا ہے وہ یہ fraud تھا کہ اس company کے پاس پیسے نہیں تھے تو national bank اور پاکستان نے جو ہے نا اس کی sovereign guarantee جی کہ اگر اس کے پاسے نہیں ہے تو ہم اس کو پیسے دے رہتے ہیں پھر انہوں نے اس کے پیسے پے کیے لیکن جب جب اس کو اس کے ساتھ جب جن آئیس آئی کے جن officers نے اس car کے company کو investigate کیا ان officers کو ستارہ امتیاز یا کوئی اس طرح کا medal بھی دیا گیا president اور پاکستان کی طرح یعنی انہوں نے اس نے اپنی investigation مکمل کر کے دیکھ لی لیکن اوپر پہ جا کے جو ہے نا پاکستان کی اور car کے company کی صلاح ہو گئی ٹھیک ہے جی وہ جو صلاح ان کی ہوئی آپس میں تو وہ جو پیسہ انہوں نے دیا وہا تھا آہ کار کے کو as a sovereign guarantee یا جو بھی اس کے جو payment ہوئی تھی وہ payment انہوں نے واپس نہیں لی ٹھیک ہے جنا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس bureaucracy اس پورے system میں جو officer یا جو لوگ بھی involve ہوں گے انہوں نے اپنے اپنا پیسہ جو ہے نا اس کا حصہ بقدر جو سا انہوں نے اپنا حصہ لیا ہوگا اب انہوں نے اس اس خبر کو ہی ایک طرح سے kill کر دیا کہ یہ اگر ہم recovery کی طرف جائیں گے اب جس officer کی duty تھی اس نے اپنا کام مکمل کر دیا اب آپ اگر بھگ گئے آگے جا جو تو اس میں سب سب کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو یہ یہی معاملہ یہ broad sheet کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جب اپنی ساری investigation مکمل کر کے جب انہوں نے سارا کچھ کر کے دیا تو جو last moment کے اوپر government of Pakistan جو تھی وہ politics کرنے چل پڑی انہوں نے اس کو آگے پر سونی کیا اس case کو تو جو لوگ noon league میں یہ کہیں اور بھی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس یہ تو کمپنی فضول تھی اس نے تو کچھ کپنی نہیں کر کے دی یہ تو فضول بات ان کی یا تو ان کی انگریزی کمزور ہے یا وہ سارے جاہلوں سے بڑھے پڑھے کہ وہ پہلے خوشیاں بنانے شروع کر دیتا ہے پناہ مالی کی طرح بات میں بتا چلتا کیوں ہو یا پتہ نہیں کیوں کیوں کیسے ملکہ بات یہ ہے کہ انگریزی تو آتی ہے انگریزی تو آتی نہیں ہے اس کو مریم کو تو آتی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنے جو کار کے کمپنی ہے یا بروڈشیٹ کی لیگل ڈاکومنٹیشن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک اور طرح کا مائنڈزٹ سا ہی ہوتا ہے تو اس کی تو خیر یہ شریف خاندان کی تو کوئی ذکر نہ کرے ہوئے اس معاملے کے اندر کہ انہوں نے جو ہے ابھی تک جو کچھ گھند رہا ہے یہ انہی کا گھند ہم سمیٹ رہے ہیں آ کے یہاں پہ بھی اور وہ اصل معاملہ یہ ہے نہیں ہے کہ شاہد آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاہد آپ کی آواز آپ کی آواز میں ایک problem آ رہا ہے جی ابھی میں ابھی آپ کی آواز آ رہی آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ رہی تھی وہ freeze ہو رہی تھی ذرا آپ اپنا نیٹ سرا چیک کریں ابھی 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 تو آ رہی ہے ابھی 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 بہتر ہے لیکن آپ کی آواز freeze ہو رہی ہے آج ویڈیو بھی freeze ہو رہی ہے اب دیکھیں آپ کو آ رہی ہے ابھی جی مجھے clear آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا sorry وہ technical ہوتی رہت ہے تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو broad sheet کا جو representative ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ ساری information ہے اور میں آپ کو اور بھی information دوں گا اگر آپ میرے ساتھ honestly آپ رابطہ کریں اور جو اس چیز کے کرپ لوگ ہیں ان کو اپنے کیفرے کردار تک پہنچائیں ان کے ساتھ اچھا لیکن لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا مجھے ایک بات بتائیں ایک ایک تو چیز یہ بتائیں کہ اس کو اس سے کیا غرض ہے وہ تو ایک پیسہ لینے والا آدمی ہے اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ کوئی کیفرے کردار تک پہنچے یا نہیں پہنچے بلکہ میں اس کے انٹیو کو دیکھ رہا تھا تو اس میں اس نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پیسے میں نے لیے بھی ہیں جو ڈیمیجز مجھے ملے ہیں میں پاکستان کو ڈیٹرن کر دوں گا تاکہ وہاں پہ سکولوں کے بچوں کے کچھ فائدہ ہو جائے اس طرح کی ہو جائے تو یہ مطلب آہ اتنی اس کو کیوں اندردی ہو رہی ہے کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اُس ساتھ ایک نیا کانٹریکٹ نیگوشیٹ کریں اور اس میں سے پھر اس کو پیسے ملیں کیا یہ وہ چاہتا ہے دیکھیں جی میں اس کے بے آپ کے تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا چاہتا ہے لیکن ہمیں تو جو وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر کومنٹ کرنا چاہیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت سارے لوگ ایڈیولوجیکل وہ کہتا ہے کہ میں ہیومن رائٹس کا ایک آر بیٹریٹر اور میں ہیومن رائٹس اسیوز پہ کام کرتا ہوں تو ہر آدمی جو ہے وہ کرپ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ آئیڈیولوجیکلی آہ بیسٹ بھی ہوتے ہیں اپنی آئیڈیولوجی کے مطابق بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں ہر آدمی کو کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اچھی بات بتا رہا ہے ہمیں تو ہم اس کو لے لیں ہمیں اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو بیسٹ کے لیے آپ مشورہ دے رہے ہیں بیسٹ کے لیے آپ مشورہ دے رہے ہیں عمران خان کو کہ وہ ری نیگوشیٹ کر لے اس کے ساتھ پورے کانٹریکٹ کو اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ایک آدمی نے سعودی عرب سے عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ سعودی عرب سے ایک آدمی نے ایک عرب ڈالر یوکے بھیجا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کے کچھ لوگ پانچ سات آٹھ دس لوگ پکڑے جائیں اور جو کہ ہیں اور اتنے اتنے بڑے تو ہمارے پاکستانیوں کے پاس پیسے ہیں نا تو چلیں کچھ پاکستانی معیشت کا کچھ فائدہ ہی ہو جائے گا دیکھیں میں نے یہ بالکل اس طرح ہے اگر آپ اس کو میں سمجھا سکوں کہ یہاں پہ جیسے پولیس ہے تو پولیس جب انعام رکھتی ہے کسی کرمنل کے ریسٹ ہونے پہ تو وہ اس پہ یہ کہتی ہے کہ which lead to conviction یعنی اگر ایک بندہ پکڑا جائے اور آپ نے اس کی اطلاع دی اور آپ کی اطلاع کی بنیاد پہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو پھر ہم آپ کو انعام دیں گے یہ بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں information دوں گا کہ اتنا پیسہ یہاں سے وہاں آیا ہے وہ پیسہ اگر تمہیں recover ہو جائے تو تم پھر مجھے اتنے پیسے یہ میں نے آپ کو simplify کر کے سمجھا دی ہے اس میں ایک اور چیز جو مجھے ایک بات بتائیں شاہد یہ جو آپ کو اس بات کا پتہ ہے یہ جو ہمارے bureaucrats وغیرہ آتے ہیں یہ ان کو کچھ نہیں ان کا دماغ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس طرح کی clauses ڈالی جا سکتی ہیں کہ جی which leads to the conviction یا exclusion clause جو ہے اس طرح کی جو clauses ہیں وہ ڈالی جا سکتی ہیں یہ ان کے نہیں پتا ہوتا ہے دیکھیں بات یہ کہ جب ایک ترکی کا ایک لفظ ہے جس جو کافی وہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خائین ٹریٹر تو ٹریٹر کی جو definition ہے وہ صرف خیانت کرنے والے کو کہتے ہیں جنگ خیانت کرنے والا جو ہوتا ہے ابھی جو جو بیروکریسی کا جو رول ہے ابھی میں آپ کو latest آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے آہ ازربائی جان نے پاکستان کو آفر کیا کہ ہم آپ کو پاکستان چونکہ ایکنومک کریسز میں تھا تو ازربائی جان نے آفر کیا کہ ہم آپ کو پاکستان کو فری تیل دے رہے ہیں یہ ڈیفر پیمنٹ بے بعد میں بیسل دے رہے ہیں وہ جو ریکویس تھی وہ جو آفر تھی وہ منسٹری آف آرلین گیز کے بعد پڑھی رہی اور وہاں سے کسی بندے نے کوئی کیونکہ ان کے اپنے مفادات اس میں بستا ہے کہ اگر ایک دن بھی اگر ایک تیل کی قیمت بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو اس کی جو کمیشن ہے وہ عربوں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے نا جناب تو جو ہماری پاکستان کی جو بیروکریسی میں نے ابھی جو آپ کو آرٹیکل بھیجا تھا آہ پاکستان کی بیروکریسی کے بارے اور اس میں میں نے کوٹ کیا ہے کہ جو یایہ خان کا جو آہ فائنانس منسٹر تھا ایم احمد اس نے پاکستان کی جو کرنسی تھی اس کو وان ہنڈرن تھرٹی ون پرسنٹ ڈی ویلیو کر دیا اور یہ میں جو رپورٹ پڑھ رہا ہوں یہ فیبرری فرسٹ فیبری ٹو تھاؤزن کو یہ ڈان میں چھپی ہے کہ میں اپنے بازے نہیں بتا رہا تو ایک پاکستان کا سینئر بیروکریٹ جو 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 آیوب خان کا پلاننگ کمیشن کا بھی ڈیریکٹر رہا اس نے پاکستان کی کرنسی کو ایک سو اکتریس پرسنٹ ڈی ویلیو کر دیا تو پاکستان کا جو کرنٹ اکنومک کرائسز ہے اس کی بنیاد یہاں سے چرور ہو اچھا نہیں تو وہ بی ویلیو سے کیوں کیا بی ویلیو شاید کیوں کیا I have no answer to that I am not in a position to answer یعنی وہ اب بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ جو میری بروکرسی ہے وہ جو چاہے کر لیتی ہے میں آپ کو ایک اور اس کا اکورٹ کرتا ہوں کہ پانچ مائی 1947 کو قائد اعظم رحمت اللہ لہے نے اسی شخص کی جوٹی لگائی کہ آپ نے جب انگریز ہندوستان چھوڑ کے جائیں گے تو آپ نے ایز ایڈکٹی کمیشنر امرس سر کا چارج لے لینا ہے یہ قائد اعظم نے اس شخص کی جوٹی لگائی اور جب اس کو یہ پتا چلا چونکہ انگریز افسر جو تھے وہ بتاتے تھے کہ جی امرس سر جو ہے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہو رہا تو اس شخص نے اس کی رپورٹ قائد اعظم کو نہیں دی تو یہ اس کے بجائے کہیں اور چلا گیا وہ میں اس کانٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا آپ کو میں کسی اور وقت بتاؤں گا کہ وہ یہ سے کہاں گیا کس کو اس نے رپورٹ کیا کہ جی امرس سر پاکستان میں شامل نہیں ہو رہا اگر یہ بندہ پاکستان کو رپورٹ کر دیتا قائد اعظم کو رپورٹ کر دیتا جیسے ہندو بیروکریٹ نیرو کو رپورٹ کر رہے تھے تو آج کشمیر کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ جو راستہ جاتا ہے وہ تو راستہ ہی قتم ہو جانا تھا ٹھیک ہے جناب تو ان لوگوں یہ وہ یہ وہ ٹرکس تھے جو اس وقت کی بیروکریسی نے پاکستان کے ساتھ کھیلے اور چونکہ پاکستان ایک نیا ملک تھا اور یہ بہت سارے لوگ پاکستان کے خلاف ویسے چڑے ہوئے تھے اچھا اب اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو ڈی ویلیوشن کے بعد سے پہلے ففٹیز کے اندر ففٹی ایٹ میں پاکستان نے اب ریکارڈ پہ پتا چلتا ہے کہ یوب خان کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہم معاہدہ سائن کر رہے ہیں تو جب زفراللہ خان جو فورن منسٹر تھا اس نے جب یہ سائن کر دیا سیٹو سینٹو کا اگریمنٹ اس اگریمنٹ پہ تو پاکستان کا لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی سوشلسٹ کنٹری پاکستان پہ یا کیمنسٹ کنٹری اگر حملہ کرے تو پھر یہ سارے لوگ ہمارے بچو ہماری تو دشمنی انڈیا کے ساتھ تھی ہماری تو کسی سوشلسٹ ملک کے ساتھ تو چین تو ہمارا دوست تھا پاکستان سوویٹ یونین سے تو ہمارا بارڈری نہیں ملتا تھا تو انہوں نے جو یہ اس طرح کے اگریمنٹ سائن کیے جس سے پاکستان کو نقصان ہوا بجائے فائدہ ہونے کے سکسٹی فائم میں امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی جن کے دور تو یہ جو بیروکریسی ہے یہ شروع سے ہی اس کا رویہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ رہا ہے یعنی اس طرح کے کام ایک سیاستدان تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اگر یہ کام کسی سیاستدان نے کیا ہوتا تو آپ نے اس کو پھانسی چڑھا دے کہ یہ اتنا بڑا مطلب جو سیکیورٹی بریچ میں تو یہ جو براؤڈشیٹ جو آپ براؤڈشیٹ والی بات کر رہے تھے اس میں بھی جو ابھی تک سنیریو دیکھ رہی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی جو بھی جو نیب کے لوگ آتے رہے یا بیوروکریٹس جو بھی آتے رہے یہ ان کا سارا کیا دھرم ہے دیکھیں جو تمام کرپشن کے جو اوریجنز ہیں وہ پاکستان سے شروع ہوتے ہیں یہ تو ایک آوٹسائیڈر تھا اس کی ہم نے ڈیوٹی لگائی تو یہ جیسے آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض کا تھا سمال سرکل سے بگر سرکل میں جاتے ہیں یا بعض کا تھا بگر سرکل سے سمالر سرکل میں جاتے ہیں تو یہ شخص باہر سے ہمارا کھرا نکالتا نکالتا یہ پاکستان پہنچے تو ہماری جو بیوروکریسی تھی اس کو تو آلڑی پتا ہوگا یہ ساری کرپشن کا وہ جو پیسہ ان کو کک بیکس میں مل رہا تھا یا وہ جو مختلف ٹھیکوں میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ہماری بیوروکریسی کو پتا تھا اور بیوروکریسی کی مرضی کے بغیر ہے آپ ایک روپیہ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے ہیں لیکن لیکن دوپ شاہیڈ مجھے ایک بات تھا ہے to be fair with bureaucracy یہ جو اینورو کا بیوروکریسیٹ نے تو نہیں لیا تھا یہ جنرل مشرف نے لیا تھا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں میں نے اینورو کرنا ہے تو پھر انہوں نے بندے بھیجے اور اس کی طرف کہا جی کہ آپ اس میں سے لسٹ میں سے اس کا بھی نام نکال دیں اس کا بھی نام نکال دیں آمیر روڈی کا بھی نکال دیں فلانکہ بھی نکال دیں تو پھر بھی یہ ہوا نا اس میں تو بیوروکریسی تو بعد میں آئی جو ایک میں بات کر رہا ہوں ریکارڈ کیپنگ کی بیروکریسی کا کام ہوتا ہے کہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ صحیح رکھے ہمارے یہاں پہ آپ میٹرو لاہور میٹرو رہے ہیں جتنے بھی ریکارڈ سے ان میں آگ لگ جاتی تھی شریفوں کے دور میں آپ کو بھی پتا ہے کہ جی وہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگتا تو وہ آگ کون لگاتا تھا بھائی آپ تو نہیں لگاتے تھا نامیل لگاتا تھا وہ آگ جو تھی وہ بیروکریسی میں سے کوئی لگاتا ہوگا نا ریکارڈ کیپنگ کی ذمہ داری انگریز جو تھا یہ ہمارے دو سے مکیل انجم صاحب انہوں نے بڑا آرٹیکلز لکھے پاکستان کے پولیٹیشنز کی ہسٹری کے بارے میں تو کئی سیاسدانوں نے ریسرچ جو جو ریکارڈ ہے پنجاب پبلک لائیبری کا اس کو وہاں سے نکلوا دیا اس کو غائب کلوا دیا لیکن انگریز جو تھا وہ بڑا چلاک تھا وہ ایک ایک ڈاکومنٹ کی تین تین کوپیاں بناتے تھے ایک ڈاکومنٹ ریکارڈ آفیس میں ہوئے جیائے کدھر بھیج ہے یعنی ایک کسی ڈاکومنٹ کو لیکن یہ جو میٹرو کا ریکارڈ غائب ہو گیا فلانی سے آشیا نے آوسنگ سکیم کا ریکارڈ جل گیا یہ جو جلنے کا جو سلسلہ جب ہوا ہے یہ تو بیروکریسی in the end of the day the buck stops with the بیروکریسی not with the politician اور میں سے کسی کو بھی سزا وغیرہ نہیں ملتی جب آپ یہ زیداری صاحب کی جو بڑی عویت ہے اپنے کیس کے اندر وہ کہتے ہیں جی مجھے بڑی کر دیا نیب میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے سارے کے سارے ریکارڈ کو غائب کروا دیا تھا ہمارے جو ambassador تھے لندن میں آہ ماجی شمز علسان صاحب جس کو پیار سے رامو کاکہ بھی کہتے ہیں تو یہ جو تھے آہ یہ وہی سوٹی لینڈ سے جو ریکارڈ لکھے آئے اور وہ ریکارڈ انہوں نے نیب میں جمع نہیں کر آیا اور جو عدالت نے کہا کہ جی یہ جو ریکارڈ ہے یہ تو سارا بھوٹو کام گیا اوریجنل ریکارڈ کی طرف کہ جی اوریجنل ریکارڈ تو گم ہو گیا تو یہ جو سارے کام یہ ساری چلاکییں جو تھی یہ کون کر رہا تھا یہ بیروکریسی کر رہے تھا یہ کام بندہ تھا اچھا ہم مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ in a nutshell آپ کا جو basically جو فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم نیسٹر کو نیا contract کر لینا چاہیے اس کے ساتھ broadsheet کے ساتھ تاکہ یہ مزید لوگوں کو جا کے دیکھ سکیں یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ broadsheet تو بعد میں آتی ہے پاکستان میں جو جنسیز already مجود ہیں ان کی capacity building کرنی چاہیے کہ وہ اس کی investigation کرنی چاہیے کہاں ہوں ہو سکتی ہے نیب کی capacity building ہو سکتی ہے نہیں نیب کی capacity building نیب کے علاوہ اور بھی ادارے ہیں جنہوں نے پاناما لیکس میں جنہوں جی ایٹی میں ڈاکمنٹس لاکھتے ہیں آپ کو اس طرح کے ادارے مجود ہیں باکستان کے تک جن کے پاس ہوگا کہیں نہ کہیں کچھ نہ پڑھا ہوگا اگر پرائیم نیسٹر چاہیں تو وہ اور اگر وہ ان کو کہیں ہیں کہ آپ اس کو ڈھونڈ کے لائیں تو وہ لا دیں گے ان کو ڈھونڈ کے ایسی بات نہیں ہے اگر وہ بہت ساری چیزیں اور کر سکتے ہیں پوری دنیا میں تو یہ بھی کتنا بڑا کام نہیں ہے میں ان لوگوں کی capacity building کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں نیب چوہے وہ تو اس کی جتنی نیب سارے کام تو نہیں کر سکتا نا انویسٹیگیشن ایجنسی اور ہوتی ہے نیب اور اسے white collar crime ایجنسی اس کو پولیس والا نہیں اس کو حل کر سکتا اور جہاں بھی آپ کو برادشیٹ کے لیے ضرور ہوتا ہے برادشیٹ کے علاوہ بھی کمپنی ہوگی آپ کسی اور کمپنی سے کر لیں ضرور نہیں کہ آپ لیکن اگر وہ offer کر رہا ہے کہ میرے پاس آلیڈی ہے information تو اب لے لیں اس سے information information لینے میں کوئی harç نہیں ہے اگر وہ offer کر رہا ہے تو آپ کو کر لینی چاہیے اس سے offer اچھا آپ مجھے تھوڑا سا دوسری topic کی طرف مختصرا مجھے بتائیں کہ یہ جو trilateral ہوا ہے آزربائیجان پاکستان اور ٹرکی کے درمیان اس کی کیا importance ہے اور آپ چونکہ اس علاقے کو cover بھی کرتے رہتے ہیں اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں آزربائیجان میں ان کا consultant بھی ہو اور میں وہاں پہ election observer بھی رہا ہوں ابھی فیوری میں بھی گیا ہوا تھا پچھلے سال میں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو وہ آزربائیجان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بڑے برادرانہ تعلقات ہیں اور ترکی کے ساتھ بھی ابھی جو موجودہ جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان نے آزربائیجان کو emergency basis پہ جی ایف سیونٹین آفر کیے ہیں اور بھیجے وہاں پہ اور ابھی ہمارے air chief بھی کل وہاں پہ گئے ہوئے تھے آزربائیجان میں انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ دورہ کیا ابھی آج وہ ترکی میں ہے تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان air force جو ہے وہ پورا ان کو control and command center بنا کے دے گی جی ایف سیونٹین کا پورا ایک infrastructure اس کی اور بہت سارے systems جو ہے نا وہ آزربائیجان کو جو بنا کے دی ہے ابھی ویری وہاں کے ایک بڑے top diplomat سے پرسو بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ابھی جو reconstruction کا کام شروع ہوگا تو اس میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو وہ سب ان top priority پہ ہوں گے تو یہ عمران خان کی government کے لیے میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو reconstruction کا کام ہوگا اس میں ترکی پاکستان Italy for example اس طرح کے جو ملک ہیں ان کو ہم offer کریں گے کہ وہ ہمارا reconstruction کیونکہ بہت بڑا area انہوں نے ازاد کروا ہے تو اس میں کافی کام ہوگا مختلف قسم کے project سب ان پر لگیں گے تو اس میں پاکستان جو ہے وہ offer کر سکتا ہے اپنی جو ہے وہ services لیکن جو sad fact ہے جو sad fact ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ ابھی ٹی آر ٹی میں میں program دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک وہ focus ہے program اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو جورجیا تھا اس نے russian flights جو اسلا لے کے آ رہی تھی armenia کے لیے کیونکہ armenia کا اور russia کا collective security agreement بھی ہے treaty بھی ہے cst اس کو بولتے ہیں تو اس treaty کے تحت وہ اسلا لے کے آ رہے تھے وہاں پہ تو جورجیا نے اس کی اجازت نہیں دی کہ تم ہماری airspace نہیں استعمال کر سکتے تو iran نے جو ہے وہ اس کو اجازت دی دی تو تمام اسلا جو armenians کو ملا وہ iranian airspace سے جو ہے نا وہ آرمنیا میں آیا پھر انڈیا نے جو اسلا بھیجا تھا آرمنیا کو وہ چلا ہی نہیں جنگ میں وہ وہ بلکل فیل ہو گیا تو آرمنیا نے اس وقت آگے تو یہ فضول اسلا ہے اس کو تم واپس لو تو ہمارے جو ڈینڈینز جو تھے اب پاکستان واحد ملک ہے جس کی وجہ سے ازربائی جان ہماری بہت زیادہ محبت کرتے ہو یہ ہے کہ پاکستان آرمنیا کو recognize ہی نہیں کرتا as a country اور گورنو کارباغ issue میں اور ہر جگہ پہ پاکستان نے آزربائی جان کا ساتھ دیا اور آرمی آزربائی جان بھی جو ہے وہ reciprocate کرتا ہے اس چیز کو کرتا ہے اور کشمیر پہ جو ہے نا ہمارا وہ ساتھ دیتے ہیں ہر جگہ پہ ابھی جو ترکی گئے ہوئے ہیں ہمارے air chief تو وہاں کی جو انتولین ایک access military exercise ہوتی ہے اللہ تو انتولین ایگل ہے جو اس کو بہتے ہیں ترکی اٹرکی شئر فورس کرتی ہے تو پاکستان air force اس کو بھی جو ہے نا وہ join کر رہی ہے پھر جو ہے وہ defense کے اندر پاکستان جو ہے اور ترکی کا موہدہ ہو رہا ہے وہ بھی sign ہوا ہے اس میں اس کے علاوہ ترکیش defense minister پاکستان گئے ہوئے تھے تو جو پاکستان کا missile program ہے اس میں بھی ترکی جو ہے وہ interested ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ cooperate کرنے کے لیے تو ہماری چونکہ ترکیش air force بھی f16 اڑاتی ہے اور پاکستان بھی کے pilot بھی f16 اڑاتے ہیں تو میں ایک exclusive آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب فیٹو کی جو کو ہوئی تو اس میں کچھ ساتھ سو کے قریب ایسے pilot تھے جن کو انہوں نے suspend کر دیا سیک کر دیا کیونکہ ان کے وہ فیٹو terrorist group کے ساتھ link سے تو اس میں جو pilots کی جو shortage ہوئی تو وہ جو پاکستان air force کے جو pilots ہیں جو وہاں پہ بھی training کرتے ہیں تو ترکی نے پاکستان کے ساتھ ایک اور agreement بھی کیا ہے کہ جو دور national کا agreement ہے کہ پاکستانی شہری جو ہے وہ ترکیش citizenship بھی رکھ سکتا ہے تو اس حساب سے پاکستان air force کے جو pilots ہیں ان کی بہت زیادہ space ہے ترکیش air force کے اندر اور برے گال سے کچھ گریس نے شاید کچھ پہ کچھ کہا بھی تھا کہ پاکستان air force کے pilots جو ہے نا وہ ترکیش air force کے جہاز اڑا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہمارے ترکی کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ close defense cooperation ہو رہی ہے نیوی میں ہماری جو سبمرینز ہیں اس کو ترکی جو اپگریڈ کر رہا ہے جسی وجہ سے فرانس ہمارے ساتھ بہت زیادہ نراز ہو گیا چونکہ ہمارا جو فرنچ سبمرینز آئی تھی تو انہیں اس کی اپگریڈیشن کا جو ٹھیکا تھا وہ انہیں ترکی کو دیا تو اس وجہ سے ہمارے ترکی کے ساتھ بہت زیادہ close relationship ہے ترکی state کے ساتھ اور یہ پچھلے بھیس سال میں جو ترکی کے جو lessons ہیں towards taking control of policing intelligence work اور اس طرح کی economic development IMF package مضع ترکی نے جو ہے وہ IMF کو اپنے ملک سے بالکل جھٹی کرا دی ترکی ترکی as a model جو ہے نا میں نے دو سال پہلے خبر دی تھی کہ ان کا کوئی چار سو اسی بلین ڈالر جی جی چار سو اسی بلین ڈالر کیا کیا ہوئے آواز آرہی آپ کو شاہد وہ پچیس بلین ڈالر کا گولڈ تھا جو انہوں نے امریکہ میں امریکہ میں رکھا ہوا تھا اپنا تو وہ انہوں نے واپس لے لیا امریکہ سے ترکی نے وہ تو قریبا کوئی چار سو ستر ٹن کے قریب پچیس بلین ڈالر کا سونا تھا جو ترکیش گورنمنٹ نے رکھا ہوا تھا یو ایس ریزرز میں وہ انہوں نے وہاں سے واپس لے لیا تو اس کے علاوہ اور بہت ساری construction industry ہے جس سے پاکستان جو ہے نا وہ فائدہ میرا خیال ہے ترکی کے اوپر ہمیں ایک رہدہ سے ایک بلکل ایک بزاتے خود جس طرح انڈیویجولی ہم اس کو ایک topic کی طور پر کریں گے انشاءاللہ اور آپ کا بہت شکریہ آج ہم نے جو دو باتیں کی ہیں اس میں اللہ کریں گی ہے جو آزربائیجان کے آپ نے بات کیا اسے ہمیں جو oil facility ہے وہ بھی مل سکے اور پاکستان کو کچھ economy میں کچھ فائدہ ہو سکے اور جو لوگ وہ petroleum ministry میں بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی بلکہ ان کی جو سوکار company ہے اب ان کی جو oil state oil company ہے سوکار اس کو بولتے ہیں وہ ہماری بلوچستان explorationز کے اندر بلوچستان میں جو oil ہے اس کے اندر بھی وہ ہماری help کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا experience کافی زیادہ ہے اس کام میں they can help Pakistan in this they share their experience انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے اس پہ ہم انشاءاللہ لہیدہ سے show کریں گے ناظرین اور اسی کے ساتھ ہمی جاتے دیجئے ڈاکٹر شاہد آپ کا بہت بہت شکریہ جی thank you very much assalamualaikum